دوستو سنی دیول انڈسٹری کے ان ایکٹر میں سے ہیں جنہیں درستک کیول ایکسن کرتے ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں سال 1983 سے اپنے ابنیہ کریرے کا ڈیبیو کرنے والے سنی دیول اپنی ایکسن فلموں کے لیے زیادہ جانے جاتے ہیں انہیں ایکسن کرتے دیکھنا ان کے فینس ہمیشہ پسند کرتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنی دیول کا ہٹ فلوپ بتانے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ سنی دیول کی دس سالوں سے کوئی بھی فلم ہٹ نہیں ہوئی ہے ہمارے ایسا کہنے پر کچھ لوگوں کا ریاکشن تھا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں ایسی کون سی فلم ہے سنی دیول کی جب پچھلے دس سالوں سے ہٹ نہیں ہوئی ہے تو ہم آج اس کو بھی کلیر کرنے والے ہیں کہ سنی دیول کی پچھلے دس سالوں سے کوئی بھی فلم ہٹ نہیں ہوئی ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کر دیں دوستو سال 1983 میں آئی سنی دیول کی پہلی فلم بیتاب اس فلم میں سنی دیول کے ساتھ نظر آئی تھی امیرتا سنگھ اور یہ فلم بوکس اوپس پر سپر ہٹ گری تھی 1988 میں آئی فلم پاپ کی دنیا میں نظر آئی تھی نیلم کوٹھاری چنگی پانڈے سنی دیول اور سنی دیول کی یہاں فلم بھی ہٹ تھی سال 1989 میں آئی فلم تری دیم میں نظر آئے تھی سنی دیول مادھوری دکچیت نصر الدین سا اور یہ فلم بھی بوکس اوپس پر سپر ہٹ گری تھی 1990 میں آئی فلم گھائل میں سنی دیول کا سادھیاتہ میناکچی سے سادری نے اور یہاں فلم بھی ایک سپر ہٹ فلم بنی تھی سال 1992 میں آئی فلم بزباطمہ میں سنی دیول کے ساتھ نظر آئی تھی دیبیا بھارتی اور یہاں ایک ایوریس فلم قرار دی گئی تھی سال 1993 میں آئی فلم دامنی میں ایک بار فلم ناکھی سے سادری اور یہاں فلم بھی ہٹ تھی سال 1993 میں ایک اور فلم آئی تھی دار اس فلم میں نظر آئی تھی ساروک خان جوہی چابلہ اور سنی دیول اور یہاں فلم بلوک بسٹر تھی سال 1994 میں آئی فلم امتحان میں نظر آئی تھی سنی دیول سیف علی خان اور روینہ ٹنٹن یہ فلم پلوپ تھی سال 1995 میں آئی فلم انگرک چک میں نظر آئی تھی پوجہ بھٹ اور سنی دیول اور یہ فلم بھی ایک فلوپ فلم تھی سال 1995 میں آئی فلم دوسمنی میں دیکھے تھے سنی دیول کے ساتھ جیکی سروپ اور منیسہ کوئی رالہ اور یہاں فلم بھی فلوپ تھی 1996 میں آئی فلم ہمت میں نظر آئی تھی سنی دیول کے ساتھ دو ایکٹرے سے تبو اور سلپا سیٹی اور یہ فلم بھی فلوپ فلم تھی اسی سال آئی ایک اور فلم جیت میں نظر آئیت سلمان خان سنی دیول اور خریسمہ کپور اور یہاں ایک ہٹ فلم گری تھی اور اسی سال آئی گھاتک میں نظر آئیت مناغچی سیسادری اور سنی دیول یہاں فلم بھی ہٹ تھی اور اسی سال سال نائنٹی نائنٹی سکس میں آئی اجے ایبریس تھی سال انیس سو ستانوے میں آئی فلم جدی میں سنی دیول کے ساتھ نظر آئیتی ریوین انٹینڈن اور یہ فلم ہٹ تھی اور اسی سال آئی فلم بورڈر میں نظر آئیتیں سنیل سیٹی زیکی سروپ اکچے کننا سروری مکھرجی پوجہ بھٹ تببو اور اسی فلم میں نظر آئیتیں سنی دیول بھی اور یہ ایک بلوک بسٹر فلم قرار دی گئی تھی اسی سال آئی ایک اور فلم کہر میں سنی دیول کے ساتھ نظر آئیتیں سنیل سیٹی سنالی بھی اندرے اور یہ ایک فلم فلم تھی 1998 میں آئی فلم جور میں نظر آئے تھے سسمتہ سین اور سنی دیول اور یہاں ایک فلوپ فلم گری تھی اور اسی سال آئی سلاخے میں نظر آئے تھے سنی دیول ربینہ ٹنڈر اور امریز پوری یہاں ایک فلوپ فلم قرار دی گئی تھی سال 1999 میں آئی پیار کوئی کھیل نہیں سنی دیول کے ساتھ دیکھیں تھی مہیمہ چودری یہاں ایک فلوپ فلم تھی دل لگی میں نظر آئے تھے بوبی دیول سنی دیول اور علمیلہ ماتونکر اور یہیں بھی ایک فلوپ فلم قرار دی گئی تھی سال دوہزار میں منیسا کوئرالا کے ساتھ آئی چیمپین بھی فلوپ تھی سال دوہزار ایک میں آئی فرج میں نظر آئے تھے سنی دیول کے ساتھ پریتی جنٹا اور جیکی شروف یہیں فلم بھی فلوپ فلم تھی اور اسی سال پندرہ جون دوزار ایک میں آئی سنی دیول کی فلم گدر ایک پریم قطعہ میں نظر آئے تھے سنی دیول، امیسہ پٹیل اور امریز پوری یہ ہے فلم بوکس اوپس پر اول ٹائم بلوک بسٹر گری تھی یہ سنی دیول کی اب تک کی سب سے بڑی ہٹ فلم ہے اور اسی سال آئی ایک اور فلم قسم میں نظر آئی تھی سنی دیول کے ساتھ نیلم کوٹھاری یہ ہے بھی ایک فلوپ فلم تھی سال دوزار ایک میں آئی سلپا سیٹی کے ساتھ انڈین بھی فلوپ تھی سال دوزار دو میں آئی فلم ماتو جھے سلام میں دکھے تھے تببو سنی دیول اور ارباج خان یہ فلم بھی فلوپ فلم تھی اور اسی سال آئی ایک اور فلم سہید میں دکھے تھے بوبی دیول سنی دیول اور امرتہ سنگھ یہ بھی فلوپ تھی اسی سال آئی ملٹی اسٹارر کاشٹ فلم جانی دوسمن ایک انوکی پریم کہانی بھی فلوپ تھی سلپا سیٹی اور سنیل سیٹی کے ساتھ آئی فلم کرجی بھی فلوپ تھی سال دوزار تین میں آئی فلم دا ہیرو میں سنی دیول کے ساتھ دیکھیں تھی پریتی جنٹا اور پرینک چوپڑا یہ فلم بھی فلوپ فلم تھی اسی سال آئی زال میں نظر آئی تھی تبو اور سنی دیول یہ فلم بھی فلوپ تھی اسی سال خیل میں نظر آئی تھی سنیل سیٹی سنی دیول اور سینی لجیٹلی یہ فلم بھی بوکس اوپس پر فلوپ قرار دی گئی تھی سال دوزار چار میں آئی لکیر میں نظر آئی تھی سنی دیول سنیل سیٹی اور نوہید قریسی یہاں بھی فلوپ تھی سال دوزار پانچ میں آئی جو بولے سونی حال میں نظر آئی تھی سنی دیول سلپی سرما یہاں بھی فلوپ فلم قرار دی گئی تھی سال دوزار چھے میں آئی فلم تیسری آنگ دہ ہیڈین کیمرہ میں نظر آئی تھی نیہا دھوپیا، امیسہ پٹیل، آسیس چودری، آرتی چھبریا اور اس فلم کا حصت سنی دیول بھی اور یہاں ایک ڈیجاشٹر فلم قرار دی گئی تھی اسی سال آئی فلم نقصہ میں نظر آئے تھے سنی دیول، بیبیوک اوبرائے، جیکی سروپ، سمیرہ ایڈڈی اور مردل چندر سے کری ہیں ایک فلوپ فلم تھی سال دوزار ساتھ میں آئی بیگ برودر میں نظر آئے تھے سنی دیول اور پرینک چھوپڑا یہاں ایک ڈیجاشٹر فلم قرار دی گئی تھی اسی سال آئی ایک اور فلم فول اینڈ فائنل میں نظر آئے تھے ساہید کپور، بیبیوک اوبرائے، پریس رابل، آئے سٹاکیا، جیکی سروپ، ارباج خان اور اس فلم کا حصت سنی دیول بھی اور یہ فلم بھی بوکس اوپس پر فلوپ گری تھی سال دوزار ساتھ میں آئی اپنے میں نظر آئے تھے سنی دیول، بوبی دیول، دھرمندر، سلپا سیٹی اور کیٹی نہ کہہ پی ہیں ایک ایبریس فلم قرار دی گئی تھی اور اسی سال آئی کافلہ بھی فلوپ تھی اور سال دوزار نو میں آئی ارجن رامپال اور سنی دیول اسٹارل فلم فوکس بھی فلوپ تھی سال دوزار دس میں آئی فلم رائٹ یا رونگ میں نظر آئے تھے سنی دیول، عرفان کھان اور عیسیٰ کوپی کر یہیں بھی ایک فلوپ فلم تھی سال دوزار دس میں آئی فلم خدا قسم بھی فلوپ تھی اس میں سنی دیول کے ساتھ دیکھیں تھی تبو سال دوزار گیارے میں آئی فلم یملا پگلا دیوانہ اس فلم میں نظر آئے تھے دھرمندر، سنی دیول اور بوبی دیول ہیں فلم بوکس اوپس پر سیمی ہٹ گری تھی سال 2013 میں آئی یملا پاغلا دیوانا ٹو ایک فلوپ فلم قرار دی گئی تھی اسی سال آئی سنگھ صاحب دی گریٹ میں نظر آئی تھے سنی دیول، امیر طراہ اور اربا سیڈا طولہ یہیں بھی فلوپ فلم قرار دی گئی تھی اور اسی سال آئی فلم مہابھارت میں نظر آئی تھے امیتاب بچن، انلکپور، بدھیبالن، اجی دیبگن اس فلم کا حصہ تھی سنی دیول بھی یہیں بھی ایک فلوپ فلم قرار دی گئی تھی سال دوزار چودے میں آئی سلپا سیٹٹی اور سنی دیول اسٹارل فلم ڈسکیاؤں بھی فلوپ تھی سال دوزار پندرے میں آئی آئی لب نیو ویر میں نظر آئی تھی سنی دیول اور کنگر رنوات یہاں بھی فلوپ تھی سال دوزار سولے میں آئی سوہا علی خان کے ساتھ گھائل بنس اگین یہاں بھی ایک فلوپ فلم ثابت ہوئی تھی سال دوزار سترے میں آئی اپنے بھائی بو بی دیول سنگ پوسٹر بوز یہاں بھی فلوپ تھی سال دوزار اٹھرے میں آئی اگملا پگلا دیوانا فیرز ہے جس میں دیکھے تھے سیم بہی پچھلی فلموں کے لیٹ کلاکار یہاں بھی فلوپ تھی اور اسی سال آئی فلم محلہ اسی میں سنی دیول کے ساتھ نظر آئی تھی ساکچی تنبر یہاں فلم بھی فلوپ گری تھی اور اسی سال آئی بھائی جی سوپر ہیٹ میں نظر آئی تھی پریتی جنٹا امیسہ پٹیل اور اس فلم کا حصہ تھی سنی دیول بھی اور یہاں بھی ایک ڈیجاشٹر فلم گری تھی سال دوزار انیس میں آئی فلم پل پل دل کے پاس میں نظر آئی تھی کرن دیول سہر بمبا اور اس فلم کا حصہ تھی سنی دیول بھی یہاں بھی ایک فلوپ فلم تھی دوزار انیس میں آئی فلم بلینک بھی فلوپ تھی 2022 میں آئی فلم چپ میں سنی دیول کے ساتھ نظر آئے تھی دلکر سرمان اور پوجہ بھٹ یہیں بھی ایک فلوپ فلم قرار دی گئی اسی سال اغسط کے مہینے میں آنے والی فلم گدر ٹو کی سرکیوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہیں بھی گدر ایک پریم کتھا کی طرح بلوگ بچٹر رہے گی اور یہ تو ریلیج کے بعد ہی پتا چلے گا تو دوستو یہ تھا سنی دیول کا اب تک کا ہٹ فلوپ اگر آپ سنی دیول کی فلموں کا بوکس اوپس کلیکشن بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کریں ہم آپ کو بوکس اوپس کلیکشن بھی بتا دیں گے ساتھ ہیزو لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسی کونسی فلم ہے جو پچھلے دس سالوں سے ہٹ نہیں ہوئی ہے تو سال 2023 سے پچھلے دس سالوں تک کی لسٹ دیکھ لیں کونسی فلم ہٹ ہے ساتھ ہی کسی اور ایکٹر کا ہٹ فلوپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں